سر میں صدر جمہوریہ کے اس خدبے میں جو موشن موف کیا گیا ہے اس کی حضب عادت اور روایت اپنی اس کی مخالفت کرنے کھڑا ہوں سر موجودہ وطن عزیز کے جو کا جو ماحول ہے جو پراشوب دور ہے اس پر کسی ایک شاعر نے بڑا خوب کہا اس میں پہلے مصرے میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ حکمران ہو گئے بہرے اور اندھے لوگ حکمران ہو گئے بہرے اور اندھے لوگ خاک میں مل گئے نگینے لوگ ہر محب وطن زلیر ہوا رات کا فاصلہ طویل ہوا آمیروں کے گیت جو گاتے رہے وہی نام و داد پاتے رہے رہزنوں نے رہزنی کی تھی رہبروں نے بھی کیا کمی کی تھی جناب چیئرمن صاحب صدر جمہوریہ کے خدبے میں خارجہ پالیسی کے بارے میں کہا گیا کہ نیبر روٹ فرسٹ اس کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے سر کہ نیپال ایک ملک ہے جو ہمارے بہت خریبی تعلقات ہمارے بھارت سے رہے ہیں آج نیپال نریندر موڈی کی سرکار کو کہہ رہا ہے کہ مسٹر موڈی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اور پاکستان کو بٹھا کر بات کرا دیتے ہیں انٹر راکٹر بن کر اب آپ بتائیے سر کتنی کامیابی ہیں لوگوں کی دوسری دوسری ان کی کامیابی دیکھ لیجئے سر یا ان کی ناکامی اور بھارت کی نہیں بلکہ ان کی سرکار کی ناکامی کہ امریکہ کے کانگریس میں اور سینیٹرز نے ہمارے ملک کے اوپر کئی ہیرنگز کیے کئی ریمارکز کیے کئی موشنز پاس کیے اتنا وزیراعظم ٹرم سے بغلغیر ہوئے ایسا لگ رہا تھا پچھلے بار کہ شاید بکرید اور رمضان کے عید کے گلے مل رہے ہیں اس کے باوجود بھی امریکہ کے کانگریس اور سینیٹرز بھارت کی پالیسی کے اوپر تنخید پہ تنخید کر رہے ہیں اس سے آپ کی کامیابی اندازہ ہوتا ہے تیسری بات سر یورپین پارلیمنٹ میں بھارت کے خلاف ریزولوشن موک ہو گیا یہ آپ کی کامیابی یا ناکامی آپ خود اندازہ لگا لیجئے سر کشمیر کی پالیسی بڑا افسوس ہوتا ہے سر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی توہین بھی حکومت کر رہی ہے کہ گوری چمڑی کے ڈپلومیٹس کو لے کر کشمیر کو لے کر جاتے ہیں مگر بھارت کے عوام میں جس کو منتخب کیا ان کو نہیں لی جاتے آخر کیوں ڈرتے ہیں آپ ان ڈپلومیٹس سے ان فارن کنٹریز سے کیوں ان کی خوش آمد کر رہے ہیں کیوں ان کے پیروں پر گر کر آپ بتا رہے ہیں چلیے کشمیر اور ہم جانا چاہتے تو نہیں جا سکتے یہ آپ کی اور ایک خارجہ پالیسی کی ناکامی سر اور ایک مثال دے رہا ہوں سر ایف ای ٹی ایف ایف ای ٹی ایف میں جاپان جو ہمارا ملک دوست رہا اس نے پاکستان کے حق نوٹ دے دیا امریکہ دے دیا اب پاکستان پر سے ایف ای ٹی ایف ختم ہو جائے گا وہ گریلس سے نکل جائیں گے یہ ان کی خارجہ پالیسی رہی سر افغانستان میں طالبان آ رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ چھا بار پورٹ میں بھارت نہیں بنا سکتا پورٹ کل طالبان وہاں پر آئے گا تو ہم کیا کریں گے پھر آپ کے پاس اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اچھا سر اب آپ آ جائیے حد سبسیڈی کو نکالا گیا تھا سات سو کورڈ کی سبسیڈی نکالے میں نے خود کہا تھا کہاں گئے وہ پیسے سات سو کورڈ میں آپ نے کتنے مسلم مہیلاؤں کے لئے سکول کھولے زیرو سفر اور آج آپ کہتے ہیں کہ سکولرشپ سر ہر سال میں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے لئے اخلیتوں کے لئے ڈیمانڈ ڈیونڈ سکولرشپ کریے آپ نہیں کرتے اور نہیں کرنے کی وجہ سے ہر سال کم سے کم بیس لاکھ مسلم لڑکے اور لڑکیاں سکولرشپ سے محروم ہوتی ہیں اچھا سر آپ دیکھ لیجئے جو پیسے دیئے گئے تھے جو پیسے دیئے گئے تھے دوہزار اٹھارہ اور انیس میں اس میں سے آپ نے ایک سو ستر کورڈ روپے ختم دیئے ہی نہیں انیس بیس میں آپ نے نومبر تک صرف ستہ ویس پیسے پیسے ریلیس کیے اور پھر آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہنر ہٹ کا ذکر صدر جمودیہ نے کیا اس میں بھی جھوٹ سر جھوٹ کا اندازہ لگائی ہے کہ خود گورنمنٹ کا میں نے آرٹی اپلیکیشن دالا جس میں کہا گیا کہ دوہزار اٹھارہ اور انیس میں خالی بارہ ہزار کے خریب آٹیزنز کو سوری ایک ہزار دو ستہ ویس آٹیزنز کو ہنر ہٹ میں ٹریننگ دی گئی آپ کہتے ہیں ہزاروں یہ آٹی ایک اپلیکیشن ہے سر تیسری جو ہم بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ تھیوری آف سپریشن آف پاورز یہ ہمارے ہر جمہوریت کے لیے بنیاد ہوتی ہے مگر ساڑھے پانچ سال میں تو تھیوری آف سپریشن پاورز کی دھجیاں نہیں بلکہ اس کو نستو نابود کر دیا گیا کوئی چیز آزاد نہیں ہے آج تھیوری آف سپریشن پاورز ختم ہوکے سنٹرلیزیشن آف پاورز بن چکا ہے یہاں پر ایک ہی شخص کے ہاتھ میں پورا پاور آ چکا ہے جو سپریشن آف پاورز میں عدلیہ تھی لیجیس لیچر ایزیکوٹیو اب لگتا ہے کہ ایک ہی فرد میں یہ تمام چیزیں سما جا چکی ہیں جو ہماری جمہوریت کے لیے بہت بہت خطرہ ثابت ہو رہا ہے سر چوتھی بات سر جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کے سرکار بار بار کہتی ہے کہ اور سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک سر اس پارلیمنٹ کی تاریخ میں یہ پہلا خانون بنایا گیا جس میں مذہب کا نام لے کر ہندو مسلمان بود عیسائی پارسی کبھی ستر سال میں اس طرح کا خانون نہیں بنا اس پارلیمنٹ میں وہ بھی بدنما داخت کا عزاز آپ کو حاصل ہے کہ آپ نے مذہب کے نام پر خانون بنایا سر ان پی آر این آر سی کے بارے میں آج ایک سوال کے جواب میں حکومت نے کہا کہ تل ناؤ تل ناؤ نو ڈیسیشن این آر سیز میں ٹیکن سر یہ تل ناؤ کا مطلب کیا ہے سر یہ تل ناؤ کا مطلب کیا ہے آج اور کل ہوگا نا کل ہوگا پرسو ہوگا نئے اس میں لکھا ہے ابھی تک ابھی تک کبھی تک کبھی نہیں نکھاوا ہے نا سر ابھی تک تل ناؤ سر اب آپ دیکھیں سر میں آپ کے ذریعے سے گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں جیہ سر میں تھمز اپ ہوں آپ شیکس پیر پڑے ہیں مجمع لوں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی سر میں ابھی حلوہ اور پوہا کھا کیا ہوں اس لئے اچھا بور رہا ہوں تو سر یہ این پی آر اور این آر سی کا میں ذمہ داری کے ساتھ ارز کر رہا ہوں پردان منطری جب جواب دیں گے بلکہ میں پردان منطری کو ذرا حمد کر کے کہہ رہا ہوں آپ کو چیلنز کر رہا ہوں پردان منطری آپ یہ بتا دیجئے کہ این پی آر این آر سی کیا ایک سکھے کے دو رخ نہیں ہے کیا این پی آر اور این آر سی سٹیزنشپ ایمنمنٹ ایکٹ کے رولز میں نہیں ہے فوٹین اے کے تحت اگر این پی آر ہوگا تو این آر سی ہوگا اس لئے آپ نے تین ہزار نو سو کارڈ روپیہ این پی آر کو دیئے ہیں اور این پی آر سر سن لیجئے این پی آر این پی آر کے سر سر ان تمام سے پوچھئے کہ دو ہزار ٹیم کے رولز میں کتنے مرتبہ نیشنل پاپولیشن ریجسٹر لکھا گیا ہے کتنے مرتبہ نیشنل ریجسٹر اپ انڈیشنل ریجسٹر لکھا گیا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے سر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ این پی آر ہوگا تو این آر سی ہوگا کیونکہ سنسس الگ ہے سنسس الگ ہے این پی آر الگ ہے آپ این پی آر جب کریں گے اور اس میں آٹھ سوالات کیوں ڈال رہے ہیں آپ نئے سوالات کی این آر سی نہیں کریں گے اچھا یہ اور ایک چاس یہ پرائیم جواب دیے پر پدھان منتری دوسری بات سنیے دوسری بات آپ بولنا چاہتے ہیں تو میں بیٹ جاؤں آپ بولیے بولیے نا سر سر سٹیزنشپ ایمن میں پدھان منتری کہتے ہیں یہ ناگریتہ دیتا لیتا نہیں ہے یہ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے اس کی مثال کیا ہے آسام کیا آسام میں پانچ لاکھ مسلمان کے نام نہیں آئے وہ بنگالی زبان بولتے آسام میں پانچ لاکھ بنگالی زبان بولے ہندو ہیں آپ بنگالی ہندو کو سٹیزنشپ دینا چاہتے ہیں آسام کے پانچ لاکھ مسلمانوں کو نہیں دینا چاہتے کہ آسام کے اسمبلی میں آپ نے نہیں کہا آپ کی سرکار نے سٹیزن ایمنمنٹ آکٹ یہ ہے این پی آر ہوگا نہیں گ입ں پیٹھی نہیں ہوں گھن پیٹھیوں کا باپ ہوں سر سنیے این پی آر ہوگا تو انرسی ہوگا آسام میں جو گسپیٹی ہیں مسلمان گسپیٹی ہیں بنگالی اندو نہیں ہیں سر میں ختم کراؤں دو امیلٹ میں سر یہ یہ تو ان پی آر ان آر سی میں کوئی فرق نہیں ہے سر ان پی آر ان آر سی ایک ہی ہے سر ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا پردان منCo بتا دیں کہ آسام کے پانچ لاکھ بنگالی اندو قصدیشپ نہیں ملے کے سی ڈبلے کے تحت سر آخر میں سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ملک میں جو ماحول ہے پردان منطری اور گورنمنٹ کے لیے کیوں ہو رہا ہے اتجاج پردان منطری نے خود کہا تھا کہ میں مسلم مہیلہوں کا بھائی ہوں آج مسلم مہیلہ ان کے خلاف کھڑی ہیں تو بھائی کو ناراضگی کیوں ہو رہی ہے اتجاج کیوں ہو رہا ہے سر یہ جو لڑائی ہے نا سر یہ ہمارے وجود اور بخا کی لڑائی ہے اگر ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم ختم ہو جائیں گے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کٹیگورل کی کھڑے رہیے اور کھڑے رہے کر کہیے موجودہ وطن میں جو ماحول ہے سر ایسا ماحول ہے کہ انیس سو تینٹیس کا جرمنی کا ماحول ہے انیس سو ارتیس کا جرمنی کا ماحول ہے انیس سو ارتالیس کا تھٹی ایٹ کا مسلنی کا ماحول ہے آج ہر جگہ پر اب صرف باقی کیا رہ گیا معلوم سر باقی ہٹلر نے بھی سنسس کیا تھا اس کے بعد یہوجیوں کو گیس کا چیمبر میں ڈال دیا مسلوں نے بھی نائنٹین تھرٹی ایٹ میں سنسس کیا تھا اس کے بعد پوری جائداد روما اور یہوجیوں کی چھین لی اب وہی حال یہاں پر ہونے والا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہی حال ہونے والا ہے سر وہی حال کرنے والے ہیں ان کا مقصد ہی وہی ہے ان کا مقصد وہ ختم کر رہا ہوں سر میں ختم کر رہا ہوں سر اور ڈلی میں ڈلی میں کیا ہو رہا ہے اتنے پاورفل ہوم منسٹر ہیں تین تین گولیاں چلتی ہیں یہ لائن اڈر ہے آپ کا کانٹری میں سر کیاپٹل سر ختم کر رہا ہے ایک میرے سلاح ہے کیاپٹل آف دا کانٹری میں تین تین گولیاں چلتی ہیں گولی مارو دیستے غدداروں کو مارو مجھے ہمتے دن کو مارو مجھے میں مرنے تیار ہوں سر یہ بزدل ہیں یہ سمیدان کو ختم کرنا چاہتے ہیں بھارت کو ہٹلر اور مسلمی کا مل بڑھا چاہتے ہیں اس لیے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں سر موسیقی 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 موسیقی